بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طیب اردگان نے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ریلی سے خطاب کیا اور کھلم کھلا ایک اتنا بڑا اعلان کیا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ میوزیم کو وقت آ گیا ہے کہ ہم شاید کنورٹ کر دیں اور مسجد بنا دیں اس کو اور یاد رکھئے گا کہ آیا صوفیہ میوزیم نام بدل کر ہم آیا صوفیہ موسک اس کو رکھ دیں گے طیب اردگان نے ترکیش بروڈکاسٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی اور اس کے بعد ریلیز میں بھی جس طرح انہوں نے خطاب کیا وہ ایک زبردست چیز تھی آیا صوفیہ کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں اگر آپ یہ تفصیل جانا چاہتے ہیں تو حقیقہ ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہے اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ کو پتا چلو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اس کی کیا ہسٹری ہے اب آیا صوفیہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے چلے کہ تیب اردگان کا یہ بات کہنا بہت بڑے لیول کی بات ہو جاتی ہے دیکھئے حال ہی کے اندر آپ کو یاد ہوگا جو نیوزی لینڈ کا شوٹر آیا تھا جو کہ اسرائیل کا پورا پلانٹیڈ ایک ڈراما تھا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور خاص طور پر آپ کرسچنز اور مسلمانوں کو لڑا کر خود بیک اینڈ کے اوپر وہ عرب کنٹریز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ سارا پورا کھیل کھیلتا ہوا ادھر آ رہا ہے اب ترکی کے اندر جو معاملہ چل لے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ مینیفیسٹو جو نظر آیا جس کو ستر مرتبہ ایڈٹ کیا گیا تھا اس مینیفیسٹو کے اندر کیا کچھ چیزیں لکھی گئی تھی خالی وہ برینٹن ٹیرنٹ تو لکھنے والا نہیں تھا اس کے پیچھے سارے اسرائیلی موجود تھے اس کے اندر سب سے زیادہ اس نے کیا ٹارگٹ کیا اس نے کہا کہ استمبول جو ہے جس کا پرانا نام کستنطنیہ ہے ہم اس کو کیپچر کرنے آ رہے ہیں اور آیا صوفیہ میوزیم جو کہ پہلے چرچ ہوا کرتا تھا بعد میں سلطان محمود فاتح نے آ کر اس کو مسجد بنا دیا پھر اس کے بعد 1935 کے اندر ایک کانٹریکٹ ہوا جس کے بعد اس کو میوزیم بنا دیا گیا آج بھی اگر آپ آیا صوفیہ کو دیکھتے ہیں کبھی وزٹ کرتے ہیں لوگ تو اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں حضرت عیسیٰ کی ایماجنری تصویریں ہیں اور کافی ساری چیزیں اب حالی کے اندر جب طیب اردگان ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر لوگوں نے چلانا شروع کیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنایا جائے طیب اردگان نے کہا کہ بلو موسک جو ساتھ ہے ہم اس کو بھر دیں ایک دفعہ ساٹھ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے تو میں آپ کو یہاں پر آیا صوفیہ کو مسجد بنا دوں گا اگر طیب اردگان جو کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دنیا بھر کے اندر اسرائیل کا پلانہ وہ یہی چاہیں گے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کروا دیں اور سفید فارم لوگوں کو مسلمانوں کے پیچھے لگا دیں دیکھیں یہ جو سفید فارم لوگ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اسرائیل کی دوسری شاک فری میسن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے آگے لگایا ہوتا ہے لبادہ اوڑ کر لگایا ہوتا ہے جس طرح یہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے اسی طرح یہ اپنے عقیدے کے اندر دوسروں کو لبادہ اوڑا کر کہتے ہیں کہ آپ یہ سیکریفائس کریں گے آپ گورے بن کر جائیں اور ان سے جا کر لڑے آپ اگر مرتے ہیں تو جب ہمارا مسیحہ دجال اسرائیل کے اندر جب آئے گا تو وہ آ کر تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھا دے گا اور آپ لوگ دوبارہ اپنے وطن کو لوٹ آگے اور اس لئے آپ اگر مر بھی جاتے ہیں تو آپ زندہ ہو جائیں گے اس عقیدے کو لے کر جب یہ لوگ آگے چلتے ہیں تو دنیا کے اندر یہ جھوٹ بولتے ہیں کبھی یہ کرسچن بن جاتے ہیں کبھی یہ مسلمانوں کے بیس کے اندر ٹی ٹی پی دائش کے اندر چلے جاتے ہیں یہ آپ کو جو دائش کے اندر اسرائیل کے لوگ نظر آتے ہیں داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئے ہیں یہ کیا لوگ ہیں یہ اسی طرح کے لوگ ہیں ان کا جو مسیحہ ہے وہ آئے گا اور ان کو اٹھائے گا یہ ان کا عقیدہ ہے اور اسی پر لے کر یہ چلتے ہیں اب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ مسلمانوں کے لئے اتنا زبردہ سا دیکھئے ہمیں واپس پلٹنا ہوگا ان چیزوں کی طرف لیکن پوری دنیا کے اندر اسرائیل اس کو لے کر فساد بھی مچانا چاہے گا یہ بھی یاد رکھئے گا آیا صوفیہ کا مسجد کنورٹ ہو جانا پوری دنیا کو ایک پیغام ہوگا کہ ترکی اب خلافتے راشتہ کے نظام کی طرف جا رہا ہے کیونکہ آئسہ آئسہ وہ سارے وہی کام کرتا جا رہا ہے جو واپس اس کی پورے کئی سال پرانی تاریخ کی طرف لے کر جائیں گے جو ماضی کے اندر خلافت اسمانیہ میں کافی ساری غلطیاں ہوئی اس کو اب دہرانے اور اس کو اب ٹھیک کرنے کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے اور اسی لئے پاکستان کو ترکی سے دور رکھنے کے لئے تمام معاملات کیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر ترکی کے ساتھ جو کہ رشیہ بھی اس ٹائم کھڑا ہے پاکستان بھی کھڑا ہے اگر بہت بڑی کو جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان بلکل فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا سو آنے والے وقت کے اندر طیب اردگان کے لئے مشکلات کھڑی کرنے کی پوری کوشش ہے اس وقت ترکیش لیرہ کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ وہاں کی خبریں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ترکیش لیرہ کی قدر کتنی گرتی جارہی ہے جس طرح پاکستان کے میں روپے کی قدر گر رہی ہے اور وہاں پر خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ ڈالر مارکیٹ کے اندر پھینڈ کر اس کو منپلیٹ کر رہی ہے جس سے ان کی اکانومی کو شدید نقصان پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آنے والے حالات بتا رہے ہیں کہ ترکی کے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کو ان کے ساتھ ہر صورت کھڑا ہونا پڑے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں